خوجی جو ہیں وہ ایک بڑا رومانٹک کردار ہے ہماری پولیس کے حوالے سے بھی اور ہماری دیہاتی علاقوں میں کرائمز ہوا کرتے تھے بعض خوجی اتنے اچھے ہوا کرتے تھے اور یہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے کہ وہ فوٹپرنٹ کے سائز سے آپ کو اس کی ہائٹ بدا دیا کرتے تھے دیٹیکٹیو تو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیٹیکشن کرتے ہیں فورنزک ایوڈنس کی کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اب بڑا بنیادی اس کا کردار ہے اسلام علیکم ناظرین سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق ناظرین جیسے جیسے ٹکنالوجی کا دور آیا ویسے ویسے انویسٹیگیشن پنجاب پولیس کی اس میں بھی جدت آتی گئی اور انویسٹیگیشن کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی چینج ہوتا گیا لیکن اس سے پہلے بھی انویسٹیگیشن ہوا کرتی تھی جسے ہم روایتی طریقہ کار کہتے ہیں تب بھی انویسٹیگیشن بہت ایکوریٹ ہوا کرتی تھی اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں ڈی ای جی انویسٹیگیشن کے آفیس میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ روایتی طریقہ کار کیا تھا اور وہ کس طرح سے انویسٹیگیشن کرتے تھے آئیے ہمارے ساتھ جی ناظرین اس وقت ہم ڈی ای جی انویسٹیگیشن کے آفیس میں موجود ہم سے پوچھتے ہیں جو انویسٹیگیشن تھی اس کے بارے میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ کی کہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ ٹکنالوجی کا دور ہے اور ٹکنالوجی کی بیس پہ ہم جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک روایتی طریقہ کار ہوتا تھا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ٹرڈیشنل جو انویسٹیگیشن تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی جی شکریہ ٹرڈیشنل انویسٹیگیشن جیسے آپ نے خود بھی کہا اس میں جو ٹکنالوجی ہے اور سائنٹیفک جو انپٹ ہے ہمارے پاس آج کل وہ نہیں تھی تو جو ہوتا تھا وہ اس میں گرفتار کرنا اور اس کے بعد ان سے انکشاف کروانا یہ سب چیز ہوا کرتی تھی کوئی ٹکنالوجیکل اس کے اندر اس کا ایسپیکٹ نہیں تھی تو سر اس میں ٹکنالوجی کون کون سے استعمال ہوتے تھے جیسے آج کل ٹکنالوجی ہے فرینزک لیب ہے اور اس طرح اس وقت بھی کوئی ایسے اس دور میں تو ظاہر ہے یہ ٹکنالوجی ابھی ڈیویلوپی نہیں ہوئی تھی پیچھے ہم چلے جائیں تو اس میں کھوجیوں کا استعمال کیا جاتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کون جو ہے وہ کرائم سین پر آیا ہے اور اس طرح کیا 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 شناخت کے لیے اس کے سب کی کچھ چیزیں تھیں لیکن بہت زیادہ سائنٹیفک انپورٹ ظاہریں نہیں تھی کیونکہ ابھی وہ ڈیویلوپنٹل سٹیج میں تھی تو وہ بھی آئی ہی نہیں تھی سر جیسا آپ نے ذکر کیا ابھی کھوجی کا تو بتائیے کہ کھوجی کی کیا ورکنگ ہوتی تھی اس کا کیا کردار تھا کھوجی جو ہے وہ ایک بڑا رومانٹک کردار ہے ہماری پولیس کے حوالے سے بھی اور ہماری دہاتی علاقوں میں کرائمز ہوا کرتے تھے اس میں کھوجی استعمال ہوتے تھے ان کا کام بنیادی طور پر یہ تھا کہ وہ فوٹ پرنٹس کے ذریعے یہ شناخت کر لیں کہ وہاں پر کتنے افراد آئے تھے ایک تھے یا دو تھے بلکہ یہاں تک تھا کہ بعض کھوجی اتنے اچھے ہوا کرتے تھے اور یہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے کہ وہ فوٹ پرنٹ کے سائز سے آپ کو اس کی ہائٹ بتا دیا کرتے تھے کہ جو آیا ہے وہ اس کی یہ ہائٹ اس کی مدابنس تھی وہ اس طرح سے وہ استعمال ہوا کرتا تھا اب تو ظاہر ہے وہ اب دوار نہیں ہے خوجیوں کا اس طرح سے ہم استعمال نہیں کرتے اور بہت سی چیزیں ہمارے پاس جن کے طرح ہم کیسز کو سال کرتے ہیں تو آج بھی اگر کہیں ان کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ لیتے ہیں جی دیہاتی علاقوں میں ہے اس طرح تو سر جب پہلے فرینزک لیب نہیں تھی اب تو فرینزک لیب موجود ہے آپ تحقیقات کر لیتے ہیں کسی بھی کیس کی تو اس وقت کس طرح سے اس کیس کی انٹیروگیٹ کرتے تھے کہ فرینزک لیب میں جیسے آج ہم کرتے ہیں تو کیا کوئی طریقہ کرتے ہو سر دیکھئے اس دور میں بھی میڈیکل ایوڈنس تو ظاہر ہے تھا پوسٹ موٹم بھی ہوا کرتا تھا ڈاکٹر جس کو آپ ملائزہ کہتے ہیں ڈاکٹری وہ بھی ہوا کرتا تھا اور اس حد تک تو ظاہر ہے وہ اس کو بھی آپ سائنٹیفک ایوڈنس ہی کہتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین جو ہے ایکسپرٹ ایوڈنس ہے وہ تھا اس سے زیادہ نہیں تھا اب تو ظاہر ہے وہ لیبز ہیں اور اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہیں سر خوجی کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹیکٹیف بھی ہوتے ہیں جو کہ کیس کو مطلب ہلپ کرتے ہیں تو اس دور میں بھی تھے تو آج بھی وہ آپ کی ہلپ کرتے ہیں کیا وہ گورمنٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں یا ان کو الگ سے پرائیوٹ ان کا ورکن ہوتے ہیں ولنٹیرلی کام کر رہے ہیں ڈیٹیکٹیف تو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیٹیکشن کرتے ہیں بیسکلیے تو جو بھی کسی کیس کا آئیو ہے وہ ڈیٹیکٹیف ہی ہے ٹھیک ہے اب کسی کوئی الیدہ ایسی چیز نہیں تھی پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے انفرمیشن کلیکشن کیلئے تھانے کے اندر ہی کانسٹیپلز موجود ہوتے تھے جو مختلف اپنی بیٹس میں یا جو علاقے ان کو تفریز کیا جاتے تھے وہاں جا کر انفرمیشن کلیکٹ کرتے تھے جنرلی بھی اور کسی سپسیفک واقعہ کے بارے میں سر ان کی کوئی خاص ٹریننگ ہوتی تھی جیسے کھوجی تھا اس کو پتا ہوتا ہے چیزوں کا تو کیا اس کو خاص ٹرین کیا جاتا تھا کچھ تو ٹریننگ بھی ہوتی ہے کچھ یہ اس زمانے میں یہ سینہ بسینہ چلتا تھا اگر اس کا والد کھوجی ہے تو بیٹا بھی کھوجی ہوتا تھا اس طرح کوئی سکول یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں تھی کچھ کیسی ایسے ہیں آج کل جیسے گو میں کوئی چوری ہو جاتی ہے وہاں پہ پولیس نہیں پہنچتی موقع پہ یا وہاں پہ جو موجود کھوجی ہوتا ہے آج کل کی دور کی بات کر رہا ہوں ٹکنالوجی کا دور ہے تو کیا کھوجی کی مدد آپ لیتے ہیں آج کل کہ کھوجی کو ہلپ آؤٹ کرے آپ کو اس چوری کو پکڑنے کے لیے یا وہاں پہ کوئی ہینیس کیس ہو جاتا ہے اس میں وہ ہلپ کرتا ہے آپ کو آج کل یا ختم ہو گئے بلکل کھوجی والا جو اب تو آپسلیٹ ہو گیا ہے کھوجی لیکن اب ہی جیسے میں نے پہلے بھی آس کیا ہے کچھ دیہاتی علاقوں میں ہم لیتے ہیں ہم کی مدد کوئی ایسا روایتی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں ہم آج کل کوئی ایسا جرم ہو جس میں روایتی طریقہ لازمی استعمال کرنا ہے جسے ہم کسی بھی مجرم کو پکڑ سکتے ہیں فورنزک ایویڈنس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اب بڑا بنیادی اس کا کردار ہے ہر کیس کے اندر تو اب اس وقت جو کر رہے ہیں وہ اسی کے اوپر بیس کر کے کر رہے ہیں اس میں لیبز بھی انوالو ہوتی ہیں اس میں میڈیکل ایوینس بھی ہے ٹاکسیکلوجیکل ایوینس بھی ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا سائنٹیفک کسی ہم کہہ ستے ہیں کہ جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے اس وقت پنجاب پولیس کی یا پولیس کی اس وقت تکنالوجی بیسد ہے بلکہ اپسلوٹلی سر ہم تکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اور پنجاب سیٹیز آتھورٹی کا اس پہ بہت اہم کردار ہے جیسے کیمراز لگیں پوری لاہور میں اور آپ کسی بھی جو اسی کوئی بھی واقعہ ہوتا تو آپ اس کو اس میں کیپچر کر لیں تو اس سے کیا فرق پڑا ہے انویسٹیکیشن میں کوئی فرق پڑتا ہے بہت بڑا فرق پڑا ہے اسے تو ایکٹریلی سیف سیٹی جو آتھورٹی کی کیمرے ہیں وہ ہمیں ایکٹریلی کرائم ہوتا دکھا دیتے ہیں بعض زفاں جو کرائم ہو رہا ہے وہ اس کی ریکارڈنگ ہمیں بل جاتی ہے اس کے علاوہ جو ملزمان ہیں ان کی شناخت اگر انہوں نے گاڑی استعمال کی ہے تو اس کی شناخت اور وہ بہت بڑی ہیلپ ہے ہمیں کیسز میں اور بے تہاشا ہیسے کیسز ہیں جس میں سیف سیٹی کے کیمروں کے مدد سے ہم نے ملزمان تک رسائی حاصل کی ہے تو بہت اہم رول ہے سیف سیٹی ہے شکریہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی بات پر شکریہ بہت شکریہ